ایک شخص جان بہاگ تین خواتین زخمی لاہور میں شدید سردی کی لہر پارہ پانچ ڈگری تک گر گیا شہریوں کے لکڑی جلا کر سردی کی شدت کم کرنے کے جتن بلوچستان میں برفباری و بارش عباس کراچی میں سرد ہواوں کراچ بالا علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی اس کردو میں پارہ منفی دس ڈگری ریکار پہاڑوں پر مزید برفباری کا امکان سردیوں میں کیس ملتی نہیں گھر میں وہ بجلی نہیں ملتی بہت مشکل سے پکاتے ہیں سلینڈر وغیرہ جلاتے ہیں بس گیس تو آتی نہیں ہے نہ گیس ہوتی نہ لائٹ ہوتی بہت پریشان ہے دوستو کی رکڑی ایک دن میں کھانے میں بل جاتی ہے سخت سردی میں گیس اور بجلی کا بہران کراچی تا خیبر عوام پریشان صبح ہو یا شام گھنٹوں گیس نہیں آتی ناشتہ کھانا کیسے پکائیں خواتین خانہ کا شکواہ ہائیڈل پاور پیداوار میں کمی سے بجلی کی بھی بد ترین لوٹ شیڈنگ شارٹ فال چار ہزار میگا وار تک پہنچ گیا شہری علاقوں میں چھے سے آٹھ گھنٹے دہات میں بارہ گھنٹے تک بجلی غائب اہوان بالا میں الیکشن ملتوی کرنے کی قراردات کا معاملہ بڑی عدالت میں پہنچ گیا سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواہ زائر الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی اہوان بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت ہے شیمن سیرٹ اور ارکان کے خلاف کاربائی کے اس صدا سیرٹ قراردات کا مصابتہ الیکشن کمیشن کو موصول ای سی پی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ قانونی تین بریفنگ دے گی الیکشن تو فیوری ایت پہ ہوں گے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ہتھر میں لکھا ہوا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ قدر پرائیں قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں الیکشن تو آپ آٹھ فیوری کو ہوگا دوسری جماعتیں روئیں پیٹیں سینٹ میں قراردات ہے آگے پیچھے آپ جو مرضی ہو اس سے آپ فرق نہیں پڑھتا الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلڑی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت میں ہوں گے سینٹ تو کیا؟ قوام متحدہ اور اوائی سی سے بھی قرارداد منظور کروانے الیکشن تو مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے پیپلز پارٹی مسلم لگ نون اور پی ٹی آئی ایک پیچ پر آگئے بلاول بھٹو بولے چیف جسس نے کہا ہے آٹھ فروری کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے خاضی صاحب قدم بہاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں سینٹ قراردات کے آگے پیچھے کوئی بھی ہو انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے مریم اورنگ زیب کہتی ہیں یہ لوگ ایوان میں چپ رہتے ہیں باہر ڈھول پیٹتے ہیں صرف نون لیگ نے قراردات کی مخالفت کی نواز شریف ہی ہیں جنہیں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی نو مئی میں ملوث افراد پر آٹیکل سکس لگنا چاہیے چند سینٹرز کی قراردات کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ الیکشن ہر حال میں اور بروقت ہونے چاہیے امید ہے سپریم کورٹ وقت پر انتخابات کرائے گی بیریسٹر گوھر کو امید پی ٹی آئی بلے کی بحالی کے لیے پھر سپریم کورٹ پہنچ گئی جلد سماعت کے لیے درخواستہ ہے اگر اشاروں کی بات ہوتی تو دوہزار اٹھارہ میں میرا بھائی اور میرا بیٹا جیتا ہوا الیکشن و بیچاروں نے یہ ضروری تھا کہ ہم اس طرح کا ریزلوشن لے آتے ہیں الیکشن روکنے کی قراردات کے لیے کہیں سے اشارہ نہیں ملا تھا سینٹر دلاور خان کا دعویٰ بولے ازاد پہلوانی گروپ کی مشاورت سے قراردات لائے دوسری جماعتوں کے سینٹرز نے اتفاق کیا کسی کو اعتراض تھا تو اسی وقت نشان نہیں کرتے موجودہ نگران سرکار سابق حکومتوں سے بہتر ہے پی ٹی آئی کے لیول پلئنگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات مسترد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا تحریک انصاف کے درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدھا پی ٹی آئی کو بڑا دھجکا شاہ محمود قریشی ملتان کے تمام حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار زین قریشی اور مہربانو قریشی الیکشن لڑ سکیں گے بانیے پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر ریچننگ افسر سے جواب طلب شہباز شریف کے کراچی و قصور سے کاغذات پر فریقین کو نوٹس مریم نواز کے سرگھودہ سے کاغذات نام زدگی درست قرار کراچی سے پی ٹی آئی کے مضمل اسلم اور اسلم خان کی کاغذات کے خلاف درخواست سے مسترد سانے ہے نو مائے کا ماسر مائن کون تھا منصوبہ سعاد اور سہولت کاروں کے تعیون کے لیے پانچ مکنی کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے تجاویز بھی دی گئی نو مائی کی چھر پسندی کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی فیصل آباد میں حساس امانت پر دھاوا بولا گیا نیب افسران نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ویڈیو بھی بنائی سابق چوئے میں نیب جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے غیر اخلاقی حرکات کا کہا تیبہ گل کے سنگین عظامات وفاقی موت سے براہ انصداد رہسانی میں بیان ریکارڈ جاوید اقبال سمیت بارہ فراز ذاتی حیثیت میں طلب ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بڑی پیش رف ملک ریاض علی ریاض فراغوگی شہزاد اکبر زلفی بخاری اور زیاؤل اسلام نسیم اشتہاری قرار تفتیشی افسر نے بیان ریکارڈ کروا دیا توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرمائید نہ ہو سکی بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری اپوزیشن جماعت بی ان پی کا بارکارٹ ملگیر ہرطال کی کال حالات کشیدہ گزشتہ روز جلاو گرہ اور ہنگاموں کے دوران چودہ پولنگ سٹیشنز اور پانچ سکول جلا دی گئے جی ایو آئی کے سر براہ مولانا فضل رحمان آج افغانستان جائیں گے افغان حکام سے ملاقات شریع دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کراچی میں تحضاب گردی کا واقعہ سابق دوان نے ساس پر تحضاب پھیکا سر پر وزنی چیز کا وار کر کے قتل کی اور فرار ہو گیا سابق بیوی رابعہ بھی زخمی پولیس کے مطابق دو بیٹیاں ملزم کے پاس ہیں لہور کے علاقے منعوام گھریلو تنازے پر بہنوئی کی فارنگ سے امام مسجد جانبہاق قاری علی رزا کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ملزم موقع سفرار بیف کڑاہی کے لیے پیسے کیوں مانگے لہور کے علاقے شہدرہ میں پولیس اہلکاروں کا ہوتل ملازم پر مبینہ تشدد متاثرہ ملازم نے چوکین چار سمیت پانچ اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی درخواست دے دی کراچی والوں کے لیے اچھی خبر نئی اور جدید تیز بسوں کی نئی کھیپ پہنچ گئی سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں نئی بسیں چند روز میں سڑکوں پر ہوں گی شہری کم کرائے میں بہترین ٹرانسپورٹ اور شاندار سروس سے مستفید ہوں گے اور پارک یو سٹی لاہور میں نئے سال کا جشن علی عظمت اور دیگر گلوکاروں کی جادوی پرفارمنس حاضرین جھوم اٹھے نیو ایر فیسٹا میں کھابوں کا بھی دور چلا فیملیز نے خوب انجوائے کیا میں یہاں پہ تو مچ انجوائے کر رہی ہوں حالانکہ اتنی زیادہ ٹھینڈا لیکن یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمیں یہاں پہ فسیلیٹیٹ کیا ہوئے کہ ہم یہاں پہ تھوڑی سی آگ بھی سیکھ سکتے ہیں اور میں یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں وہ بہت مزایا انجوائے کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارا جو کونسرٹ ہوا ہے اس پہ بھی ہم لوگوں نے سب سے ملکہ بہت انجوائے کی ہے